بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سنوے والے بخیریت ہوں گے آج کی خبر اور میڈیا ورلڈ کی سپارٹ ٹاسپ میں آپ تب کو خوش آمدید میں ہوں زلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں سناب آمیر شہباز حاشمی صاحب مشہور تذیعہ کار ہیں صاحبی ہیں سب تینکو سو مچ پور آہ بینگوان دو پروگرام آز آلویز آہ ملکی حالات پاکستان کے حالات چوہیں وہ کسی سے ڈھکے تو پہ نہیں ہیں انتہائی دجرگنگ قسم کی صورتحال ہے اور ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری اس وقت قوم اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ حکومت یا اس سے آگے آنے والی حکومت یا پیسلی حکومتیں لگتا کچھ ایسا ہے کہ باتیں سارے بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن حل کسی کے پاس موجود نہیں ہے سر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف کا قرضہ اور تقریباً ایک ارب سے ڈالر کی جو ہے وہ قسط ہے جو ہمیں ملنی ہے اور حکومت اور اس سے ہم دیکھیں تو پچھلی حکومتیں جو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑے مسائل ہمیشہ سے موجود رہے عمران خان صاحب نے تو ماضی میں یہاں تک کہا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خود کچھ نہیں کر لوں گا اللہ معاف کرے اللہ ان کو صحت اور زندگی دے انہیں آئی ایم ایف کے پاس ضرور گئے اور جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا بیگرز آر نوٹ دی چوٹر تو انہوں نے تو شروع میں ہی ارادہ کر لیا تھا بھیک بانگنے کا یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا ایک حضا لینے کا تو کیا صورتحال ہے سر آئی ایم ایف کے پاس جانا اتنا ضروری کیوں ہو گیا جی شاہ صاحب بہت شکریہ پاکستان کی اس سے زیادہ بیجتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ فقط فقط ایک عرب ڈالر کے لیے دنیا بھر میں خوار ہوتا پھر رہے ہوتے پھر رہے ہیں یہاں یہی ایک عرب ڈالر جس کیلئے سعودی عرب کے پاؤں پکڑے آئی ایم اف کے ترلے لیا جا رہے ہیں ہماری قسم پرسی پر ترس کھا کر عالمی سامراج ہم سے سادہ کاغذوں پر دخصت کرواتا ہے ہم ان کی غیر مشورتہ طور پر ہر شرط ماننے کے لیے بے قرار ہیں اور اس قدر بے چائن ہے کہ ہم ہر کی متعداد کرنے کو تیار ہیں لیکن کوئی ہے جو کہ ہمیں ایک عرب ڈالر کا کردہ ہی دے دے تاکہ ہم آئی ایم اف سے اپنے معاملہ سیدھا کر سکے وگرنا ہمیں تو سعودی عرب سمیت تمام نے ہماری التجاؤں پر جہی کہا جاؤ پہلے آئی ایم اف سے معاملہ تو کلینس کروالو اپنا تب جا کر وہ ہمارے لیے کچھ سوچیں گے اور ہم کہتے ہیں سعودی عرب کہ وہ رقم جو تم نے ہمارے بینکوں میں ڈپازٹ کر رکھی ہے مہربانی فرما کر ایک سال کے لیے فقط ایک سال کے لیے اس کو رہنے دیں لیکن ظالم ہے کہ دل وسیج ہی نہیں رہا کبھی سوچا کہ ایسی غیرت اور حمیت کی قومی بڑکیں جو آپ کو اغیار کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کر دیں کہ اس کا کیا فائدہ کیا آپ نے سوچا کہ یہ ایک عرب ڈرنل جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں اپنی ناموس جس کی دھجیاں پہلے ہی بکھیر دی جا چکی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے باعث ننگ و لانت ہے اللہ کی اس قوم پر جسے یہ قوم عرصہ دراز سے ایک ہی طبقے کو اقتدار منتقل کرتی ہے اب تو میں یہ سمجھتا ہوں خواب عمران خان ہوں خواب یہ گورنمنٹ ہو کوئی بھی ہو یہ سب سٹیٹسکو کے حامی وہ لوگ ہیں کیا میرے سننے والے یا شاہ صاحب آپ بھی کیا کو معلوم ہے کہ عرصہ بیس سالوں سے یہ حکمران طبقہ ایک ایسا سرمایہ دار سنتکار طبقہ کو پال رہا ہے عوام کے خون پر جس کی قیمت سوہ عرب ڈالر قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے جی ہا یہ رقم بڑی ڈٹھائی سے پاکستان کے آٹھ سو دولت مند خاندانوں کو منتقل کر دی جاتی ہے یہ وہ آٹھ سو خاندان ہیں جن کی ٹک سٹائل کی انڈسٹریز ہیں یہ کہتے ہیں بابر کرتے ہیں یہ ایکسپورٹ کر کے سوہ عرب ڈالر کا ہر سال ڈاکہ مارتے ہیں ان کی درجنوں کمپنیاں ہیں اور ان کی اپس میں ایک نیکسس ہے رشتہ داریاں ہیں ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں یہ حکومت کو بابر کرواتے آئے ہیں کہ یہ ملک کے کماؤ پوتھ ہیں اور عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں جس سے ملک میں ذر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور جس سے پھر ذر مبادلہ سے ملک کے سارے معاملات چلتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خصوصی ریایت دی جائے یہ ان کا موقف ہے اور ان کی انڈسٹری ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ان کی انڈسٹری چونکہ وابڈا کی بجلی پر نہیں چل سکتی اس لیے انہیں بجلی بنانے والے پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی جائے اگر بات پاور پلانٹ لگانے تک بھی ہوتی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا لیکن یہاں بات اس سے آگے کی ہے اور یہ اس غریب ملک کے غریب قوم پر صفاقانہ واردات ہے داکہ ہے انہوں نے یہ پاور پلانٹ گیس پھر چلتے ہیں وہ گیس جو پاکستان کی حکومت الین جی جو مہنگے داموں حکومت ایمپورٹ کرتی ہے اس کا جو کوٹا ہے وہ 50% وہ ان لادلوں کو دیتے ہیں ان 800 خاندانوں کو دیتے ہیں ان سنتکاروں کو دیئے جاتی ہے جس کا نصف قیمت جو اس کی ہے اس کا نصف حکومت خود برداشت کرتا ہے اور نصف ان سنتکاروں کے ذمہ ہیں اب کوئی ہے جو ان سے استفسار کر لے کہ ان بے شرموں کو سوہ عرب ڈالر کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں اور قوم پر وہ بوش کیوں لادا جا رہا ہے ہر سال ملک کے ذریعے مبادلہ پر سوہ عرب ڈالر کا ڈکا مارا جاتا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جن کے جہازوں پر بیٹھ کر سیاست دان جلسے کرتے ہیں انتخابی کمپینڈ چلاتے ہیں ان کے گھروں کے خراجات اور غیر ملکی دورے ان کے خراجات ان کے اثراف اٹھتے ہیں یہ سرمایہ دران نظام کی فقط ایک مکروہ میں نے عمل بتایا ہے جس میں سوہ عرب ڈالر کا براہ راست ڈریکٹ ڈکا پڑھ رہا ہے اور اس طرح کی سیکڑو بارداتیں حکومت کی مدد سے یہ طبقہ ڈال رہا ہے پاکستان پر اور اسی قیمت عوام کو مہنگائی قیمت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے اگر ہم اپنی حرکتوں پر غور کر لیں اپنی پالیسیز درست کر لیں قبلہ اپنا ٹھیک کر لیں تو آج بھی ملک ہمارا درست راستے پر گامزن ہو سکتا ہے قوم عبرو مندانہ انداز میں قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک خواہش ہی نہیں عمل کی ضرورت ہے ایک نیت کی ضرورت ہے جس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہاں جی جی بلکل سر آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہم وہ کیا اقدامات اٹھائیں اس کیوں پر خوڑا سا ذرا مزید اگر آپ بتائیے کہ اس ایک ارب ڈالر کی ضرورت نہ پڑے اس ایک ارب ڈالر کے بجائے ہم پاکستان کے اندر سے وہ پیسہ جنریٹ کر سکیں کہ ہمیں یہ ایک آسا لے کر ہر دفت آئی ایم ایف کی اور دیگر ممالک کی منتیں نہ گیرنی پڑے نمبر ایک تو جو میں نے آپ کو براہ راست کہا جو ڈاکہ پڑھ رہا ہے وہ اس گیس الین جی کی مد میں ہے جس کا فیفٹی پرسنٹ کوٹا انڈریٹ انڈیسٹریز کو دی دیا گیا ہے اور جس کی آدھی قیمت یہ ادا کرتے ہیں اور آدھی قیمت برداشت کرتی ہے حکومت برداشت کرتی ہے اور یہ دھائی ارب ڈالر کی قیمت ہے اور سبہ ارب حکومت اپنے گیرے سے دیتی ہے جو کنزیومر عام صارف ہے اس کو تو وہ ٹوٹل بل وہ جتنا ان کو کاسٹ کر رہا ہے وہ ان سے لیتی ہے لیکن ان سے بلکل فیفٹی پرسنٹ ان کو سبسیڈی دی جارہی ہے انڈریٹسٹریز کو اس کی قیمت عوام نے ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ پہلا مرلہ ہے اور دوسرا مرلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زیری ملک ہے پاکستان کا ساٹھ فیصد انحصار زماشیت کا وہ زراد پر ہے یہاں بہت بڑے بڑے فیرل لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں میں سندھ کے کئی وڈیروں کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں جن کے کیلوں کے باغ ہیں بہت بڑے بڑے ان کے باغ ہیں اور چھے چھے ہزار اکڑ پر باغ ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ایک ملنے والے ایک ڈیفنس میں ہم کھانے پر کٹھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی چھے ہزار اکڑ کا جو باغ تھا جو مینانکہ تھا نواب شاہ کے سائٹ پر وہ ستائیس کروڑ روپے میں بکا ہے ان کا اس سال ٹھکا گیا ہے تو ان کو کروڑ روپے کی آمدن ہوتی ہے لیکن ٹیکس کی مد میں وہ ایک آنا دینے کو ایک ٹیڈی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کی اگر آپ کچھ اور نہ کریں آپ لینڈ رفارب نہیں کرتے تو جائیں دہ جہنم میں نہ کریں آپ لیکن کم از کم یہ کر لیں کہ ان پر ٹیکس تو آید کر دیں اور یہ ٹیکس آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹیکس اگر ہم آید کریں تو آپ خود کفالت کی آپ بہت رقم کٹھی کر سکتے ہیں آپ بہت خود کفیل ہو سکتے ہیں ہمیں کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں کا ایک انڈسٹلیس ڈاکو ہے سب سے بڑا یہاں کا ذمہ دار اور جاگیر دار سب سے بڑا ڈاکو ہے اور وہی لوگ ہمیں حکومت وہی کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین بھی وہی بنتے ہیں انہی کے نیکسس ہے آرمی کے ساتھ بھی اور ان کا گٹ جوڑ ہے اور عوام بیچاری جن کو ناروں میں لگایا گیا ہے مذہب میں وطنیت میں اور ہمیں آئی ایم اک کی طرف لگایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے اب تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سنتکار اور وہ جاگیر دار ہماری توجہ فوج کی طرف لگا رہے ہیں کہ اصل ہمارا جو مسئلہ ہے وہ فوج ہمارے اخراجات اتنا بڑھوتی ہو چکی ہے ہم ان کے اخراجات پورے کرنے میں کاثر ہیں لیکن اگر ان بشرموں کو یہ شرم ہو تو اپنے گریبان میں جھانکیں تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر وہ خود یہ ٹیکس ادا کرنے کی نیت کر لیں تو پاکستان خود کفیل ہو آج بھی ہو سکتا ہے جی جی بالکل آپ نے ضرورت فرمایا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کہی ہے کہ مسائل کے حل موجود ہیں مسائل کے حل نکالنے والے ہونے چاہیے لیکن یہاں پر مفادات ایک دوسرے کے ساتھ بندے پڑھیں سر بہت ایک اہم خبر جو ہے وہ اس طرف موجود ہے جو ہم کہتے تھے ماضی میں کہ گڑ تالیبان اور بیڑ تالیبان کی ٹرم تھی اور کہا یہ جاتا تھا یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغان تالیبان کے ساتھ وہ تو بہت اچھے ہیں ٹی ٹی پی دشتگرد گروپ ہے آج ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور اس کا جو ہے تصدیق کی ہے زبی اللہ مجاہد جو کہ تحریک تالیبان جو ہیں افغانستان والے انہوں ان کے بسیکلی نمائندہ ہیں اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی بظاہر تو کہنے کو تو بسیک ایک الہدہ گروپ ہوگا لیکن اصل میں وہ الہدہ گروپ نہیں ہے وہ ٹی ٹی جو تحریک تالیبان ہے افغانستان کی ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے نیکسس ان کی پناہ میں اس وقت ہو پاکستان کے ساتھ البتہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے کچھ قیدی شایدی بھی جہاں وہ رہا ہوئے اس پورے سنسلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ پچھلے دور میں ایک بڑا کنسرن تھا کہ ہماری وزارت خارجہ اب تالیبان سے کیسے بات کرے گی جب تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں وہ براجمان ہیں تو اس کے اندرہ وزارت خارجہ کی کوئی آپ عمل دخل دیکھتے ہیں یا پھر ان کا دیکھتے ہیں جو تالیبان کو چلانے کا جن پر الزام ہے جی اصل میں آج کی جو یہ خبر ہے اس نے مجھ جیسے تمام لوگوں کو چونکا دیا کیونکہ حکومت پاکستان نے ایک سون تو رہے تھے ان کے مذاقرات چل رہے ہیں اور یہ مذاقرات تو سب سے پہلے ٹی ٹی پی نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مذاقرات کرنا ہی نہیں چاہتے پھر بقاعدہ حکومت نے بیکڈور ڈپلومیسی اختیار کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی بھیجا گیا تھا اس وقت جو وہ آئی ایس ای کے ڈی جی تھے اور یہ مذاقرات چلتے رہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آج اس کا ایک بیل مڑے چڑھ گئی اور حکومت پاکستان اور تاریخ تالبان پاکستان کے درمیان مذاقرات میں پیش رکھت ہوئی تیس تالبان کو رہا کر دیا گیا جن میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قید علی لائک شاہ اور شہاب صاحب ہیں کوئی شہاب اللہ عید محمد بغیرہ یہ لوگ ہیں اور دیرہ اسماعیل خان کا شیر زمان اور محمد انور بغیرہ یہ لوگ ہیں جن کو آج رہا کیا گیا ہے اور اسی طرح سواد کے لوگ بھی ہیں ان کو وہ بھی رہا پانے والے میں دیا ہے اور کچھ اور سیکڑوں کے قریب وہ لوگ ہیں جن سے وعدہ کر لیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی سے کہ وہ جون کے مہینے میں ان کو بھی رہا کر دیں گے بہرحال اور جو ایک ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی جو حوالے سے ہمیں بے بسی بھی نظر آ رہی ہے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج تحریک تحریک طالبان پاکستان کی عملاً ایک فتح ہے اور ان کی فتح کا اعلان ہے اور ہماری اس میں ہم اگر مانیں یا کوئی نہ مانیں ایک بے شرم آدمی کو تو جو مرضی کہتے پھرے وہ نہ مانیں تو شکست کرے کر آج ہماری شکست ہے اور یقینی حکومت پاکستان ٹی ٹی پی کے مذاقرات نہیں بلکہ یہ حکومت پاکستان کا سرنڈر ہے یہ بالکل اسی طرح سرنڈر ہے جس طرح آپ ہتھیار ڈالنے میں آپ ہمیشہ پیش رفت کرتے ہیں اور اس کے بعد سینوں پر تمغے میڈل سجا کر عوام کو اور قوم کو بتاتے ہیں آج بھی اپنے سینوں پر میڈل سجا لی جئے گا اور کہہ دی جئے گا کہ آپ نے ان دشتگرد تنظیم کے ساتھ مذاقرات کیے ان کے مطالبات تسلیم کیے ان کو ان کے بندے رہا کر دیئے پہلے بھی آپ نے ایک سو تیس بندے رہا کیے اس سے پہلے بعد میں سو بندے اور آج آپ نے اپنے تیس طالبان رہا کر دیئے تو یہ ان کی فتح ہے اور ہماری شکست ہے اور آپ کم از کم یہ تو سوچیے گا سوچ لیتے کہ آرمی پبلک سکول کے ان بچوں کی شہدہ کی روحیں آپ سے اب سوال کریں گی پتھرائی ہوئی آنکھیں ان ماں کی جن کے بچے مارے گئے ان بھائیوں کی جن کے بھائی دشتگردی میں مارے گئے اور ان بیٹیوں کی جن کے باپوں کو مار دیا گیا ان ظالموں نے مار دیا تھا ان دشتگرد خودکش حملہ حملوں میں مار دیا تھا مجھے بتائیں ان کی روحوں کو کیا جباب دیں گے اللہ کو کیا جباب دیں گے آپ پاکستان کا کیا تحفظ کر سکتے ہیں عوام آپ سے کیا توقع آپ رکھیں جی جی سر بیپل آپ نے درست فرمایا یہ ایک واقعی میں ایک شرم کا مقام ہے اور ہمارے ریاستی مداروں کو یہ بات کچھ چاہیے کہ وہ ملکی سالمیت کے ساتھ کس طرح کا کھلوار کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان دشتگردوں کو مقاصد کے لیے جب یہ استعمال کریں گے اور مختلف صورتحال میں جب استعمال کریں گے تو ریاست کے ساتھ کچھ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو کون جیتے گا سر اور آپ کس کو ووٹ دیں گے اب جب آپ کے ہر چیز اٹھا رہی جاتی ہے اور آپ کے وہ سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور تین تین دن ریزلٹ نہیں آتے ریزلٹ وہی آتا ہے جو وہ صاحب چاہتے ہیں تو پھر کہاں کا الیکشن اور کہاں آپ ووٹ ڈالنے جائیں اور وہ صاحب کبھی بھی کسی کو ٹو تھرڈ اپ مجارٹی نہیں دیں گے وہ ہمیشہ سمپل مجارٹی کے ساتھ سمپل مجارٹی بھی نہیں بلکہ کولیشن کی اس طرف ایسا مینج کریں گے جس میں کولیشن کی کومنٹ بنے اور عمران خاہ اگر کے مطالق کو اگر سوچ رہا ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی لے لیں گے تو وہ بھی ایم کون کی جنت میں رہ رہے ہیں اور میں اپنے جو جو میں نے اب اگر ایکشن کل ہو جاتے ہیں یا بدین اونت ٹو منت میں ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساٹھ کے قریب نشستیں مجھے تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہیں جو ان کی محفوظ ہیں اور اسی طرح ساٹھ ستر کے قریب مجھے مسلم لیگ نون کی ہیں چالیس پچاس ہمیں بیزرسپالٹی کی نظر آ رہی ہیں اور اسی طرح مل جل کر یہ سارا کام چلے گا اور کسی کی اخصریت نہیں ہوگی اس طرح اور یہ ایک میری جلی سرکار چلے گی اور وہ انہی کے اشارے پہ چلے گی جہاں کے چھوٹا سا خفیہ اشارہ آنکھ ماریں گے کہ لہوی اب ووٹ آف نون کانفیڈنس لانی ہے تو وہ جناب جوگ در جوگ تسری پالٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام حکومت سب بے باس ہوں گے ان کے سامنے تو اس لیے میرا یہ اپنا یہ خیال ہے جب تک سیاسی عمل میں اس میں شفاف نہیں ہوتے اور عوام کو حق نہیں ملتا اس پہ تفسرہ کرنا بھی عبس ہے یہ تفسرہ کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر یہ دل کو جلانے والی بات ہے ساری بلکل بلکل آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں سر آپ اور ویسے ایک سو چالیس کے قریب سیٹیں تھیں تحریک انصاف کی جس میں سے سٹارٹ آپ نے ان کو دے دیں باقی اسی سیٹیں کہا جائیں گی یہ مختلف تقسیم ہوں گی یہ پیز پالٹی کو بھی ملیں گی اس پر آپ کو بتاؤں کہ ایم کی ایم کراچی کی تیرہ نشستیں لے جائیں گی چودہ ہیں ان کی پہلے محفوظ نشستیں لے جائیں گی تیرہ کے مطالق وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مل جائیں گی جو سات مل گئی تھی تحریک انصاف کو وہ واپس آ جائیں گی ان کے پاس ہیدراباد سے کچھ نشستیں ایم کی ایم لے جائیں گی اور اسی طرح پھر جمعیت علماء کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے کچھ اور بھی کرنا ہے یہ پھر درمیان میں ڈاؤن سائزنگ ہوگی کچھ کچھ ادھر ادھر ہوں گے تو کسی کی اکثریت نہیں ہوگی جس سے بھی گورنمنٹ بنانی ہے تو ان کی من منشاہ سے بنے گی ان کی مرضی سے بنے گی بلکل طرح درست کرنا رہے ہیں جی بلکل بلکل طرح آپ پھر کریں اور یہ لگتا ایسا ہے وہ ایک ٹائم یوز ہوتی ہے ونڈی کے چھولے تو یہ حکومت نہ ہو گئی یہ ونڈی کے چھولے جو ہیں وہ سب کو باٹتے جائیں گے اور نشستیں جو ہیں وہ اس طرح سے ان کا استعمال ہوگا کہ جس طرح سے کوئی دربار کے باہر دیگ لے کر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے آو میں تمہیں اتنے چاول ڈال دیتا ہوں اور اتنے چاول ڈال دیتا ہوں تو یہ ہماری صورتحال جناب سیاست کی اور سیاست کسی بہتری کی طرف جاتی دکھائی نہیں دے رہی اور اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ شخصیت پرستی اوپر بات کرتی ہے عوام کی کوئی سوچ نہیں ہے کوئی اس معاملے میں سمجھ نہیں ہے کوئی آئیڈیالوجین نہیں ہے یہ اس وقت سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اڈازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہماری جو عوام ہے جو عام عوام ہے جو اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہونی چاہیے اس کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ شخصیت پرستی کے بجائے کسی سوچ اور کسی فکر کو فالو گئے اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے ذلہ حسین کو عامر شباز حاشمی صاحب پہ اڈازت دیجئے خدا